وہ مسلمانوں کان کھول کے سنو اگر تمہارے حوالے سے کوئی بات ملے تو پہلے اس کی تحقیق کرلو پہلے اس کی جانت پر دال کرلو پہلے ہی گالیاں دینا نہ شروع ہو جاؤ اس سے جھگنے بڑھ جاتے ہیں اس سے مخالفتیں بڑھ جاتی ہیں اس سے پاٹیاں ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے کسی نے بیچ میں درات ڈالنے کے لیے یہ کام کیا ہو ہو سکتا ہے کوئی تمہیں جو ہے مخالف کرانا چاہتا ہو لوگو اگر آنکھوں سے دیکھو سگوٹ بھی تمہارے سامنے ہو تو پہلے تحقیق کرو تحقیق کرنا ضروری ہے لوگو یہ تمہارے اسلاف کا طریقہ ہے تمہارے بزرگوں کا طریقہ ہے آج ہماری قوم بہت گھٹوں میں تقسیم ہو گئی آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں آج ہر ہر خاندان میں جھگڑے ہیں آج ہر ہر بستی میں کئی کئی پاٹیاں ہیں آج ایک ایک محلے میں دو دو پاٹیاں ہیں گلفان کو کہنے دو ایک ایک گھر میں دو دو پاٹیاں ہیں یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ایک ایک گھر میں دو پاٹیاں ہیں اگر دو بھائی ہیں تو ایک بھائی اس پاٹی کے ساتھ ہے ایک بھائی اس پاٹی کے ساتھ ہے اس سے پوچھا گیا تیرا بھائی تو ادھر ہے تو ادھر کیا کر رہا کہتا جو اس کا دل چاہے وہ کرے اس نے میرا بھلا دل بکھایا ہے اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے اوہ میرے بھائیو تمہارے ذہن کیسے کچھ ہو گئے تمہارے کان کیسے کچھ ہو گئے ارے تحقیق کرنا تمہاری یہ ضرورت تھی تحقیق کرنا تمہاری ذمہ داری تھی تم نے اپنے بھائی کے معاملے میں تحقیق کیوں نہیں کی ارے خیر نے تیرے بھائی کے بارے میں تجھے بھلکا دیا تو تُو اپنے بھائی کے بارے میں کیوں سوچ کے بیٹھ گئے میرا بھائی غلط ہے پہلے معاملے کی تحقیق اپنے بھائی کے پاس جا اس سے پوچھ لے پیدا کرنا چاہتا ہو او میرے مسلمان بھائیو یہی وجہ ہے کہ آج ہم فلق فلق میں بڑھ گئے ہیں آج ہم پاٹی پاٹیوں میں بڑھ گئے ہیں آج ہم ٹکلے ٹکلے ہو گئے ہیں اور کان کھول کے سنو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اختلاف موت کا نام ہے اتحاد زندگی کا نام ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ حضور حافظ ملت کیا فرماتے ہیں اختلاف موت ہے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف خدا کی قسم آج ہماری قوم سے زیادہ کسی قوم میں یہ میری گرنٹی ہے جو کرور و دیوی دیوتاوں کو مانتے تھے وہ آج ایک پلات فرم پہ ہیں اور جو ایک خدا کو مانتے تھے آج وہ ہزار و پلات فرم پہ ہیں میری بات غلط تو نہیں میرے بھائیوں میری بات حقیقت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں جو ہزار و دیوی دیوتاوں کو مانتے ہیں وہ آج ایک جگہ ہیں اور جو ایک خدا کو مانتے ہیں آج وہ ہزار جگہ ہیں لوگو یہ اختلاف تمہیں برباد کر دے گا یہ اختلاف تمہیں تباہ کر دے گا یہ اختلاف تمہیں لے ڈوبے گا یہ اختلاف تمہیں لے ڈوبے گا یہی وجہ ہم تو سوچتے ہی نہیں اور پھر کیا سوچتا میں کم تھوڑی ہوں میں بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہوں جس کا تو ہے میں تو سدو چھوڑیاں آگئے اور میرے بھائی برداشت کرنا سوچی سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے برداشت کیا ہے کبھی کبھی برداشت کرنے سے بھی کام چلتا ہے ہر وقت پھٹا مت پھر ذرا سی بات ہے لٹھ گیا آگے آگیا بندود نکال لیا تمنچہ نکال لیا کٹا نکال لیا بھالا نکال لیا میں کس سے کم ہوں سینہ اچیو نے پھر رہا چاہے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے بندر میں طاقت کا ٹھکانہ نہیں ہے اس میں جان نہیں ہے کام پرام مگر کس سے کم ہوں میں تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کے احساس نکل گئی تو کمی کم ہے تو ہے کیا انسان کی اوقات کیا مجھے یہ تو بتاؤ کہتا میاں میں تجھ سے کون سا کم کھاتا ہوں میں تجھ سے کہا جی میاں جانے کیا کیا مثالیں دیتے ہیں ہاں دیاد کی مثالیں یہ جی میاں یہ باتیں مت کیا کرو جب موت کا فرشتہ آتا نا بڑے بڑے پہلوانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں حقیقت تو دیکھو حقیقت کو اپنے بھائیوں کا دل نہ دکھاؤ نبی فرماتے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ہے نا مگر ہمارے ہاتھ سے پہلے تو کوئی محفوظ نہیں رہتا اور اگر ہاتھ سے رہ بھی گیا تو میری گارنٹی ہے زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا ہماری ماں بہنہ دو چوڑی آگئے اس معاملے میں یہ بس سمجھنے کی جب ہم چغلی کرنے پہ آئیں گے جب ہم برائی کرنے پہ آئیں گے تو ہماری ماں بہنہ اگر میت کے سامنے بھی بیٹھی ہوں گے سامنے جنادہ ہوگا تو برائی دورے چلے ہی ہوگی پھلا نہ ایسا ہے وہ تو ایسا ہے اس کی لونڈی آئیسی اس کا بیٹا آئیسا ہے اس کی آئیسی اور اس کا آئیسا ہوا اس نے شادی میں کھرائے کیا تھا اس کا تو کھانا بھی نہیں بر گیا تھا اچھا اس کا نہیں بر گیا تھا تو کیوں مرا پھر رہا تو کیوں یار اس کا کوس گیا کیوں تو اس کی برائی کر رہا کیوں چغلیاں کر رہا جو ہوا تو ہو گیا تھا ہو سکتا ہے تیرے گھر بھی ختم ہو جا اس کا پیچھا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا شادی میں ایک بار کھانا ختم ہو گیا تو دو سال تک اس کا ذکری جائے گا یہ معاملہ یا کوئی معاملہ ہے کوئی باتیں ہیں یہ لوگوں نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسروں کی چغلی کرتا ہے وہ اپنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے میری ماں بھائی نے بھی سنے چغلی کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے ہم جو کر دیتے ہیں چغلی کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے کون آدمی ہے جو چغلی نہیں کرتا ہوگا مجھے تو لگتا نہیں پچان میں فیصد تو چغلی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے اور چھوڑتے کس کی ہو تو ہم کسی کی نہیں کرتے کسی کی نہیں کرتے چھوڑتے کس کی ہو تو کوئی نہیں چھوڑا اور لوگوں جس کی برائی کرو گے نا کتنی بھی نمازیں پڑھ لینا جب تک اس سے معافی نہ مانگو گے جب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا یہ گناہ برائی کرنے کا ایسا ہے کہ جس کی برائی کیے اس سے پہلے معافی مانگنا پڑے گی اب حساب لگانا کس کس کی کیے ایک ہفتہ بھی اگر حساب لگاؤ گے تو میری گارنٹی ہے حساب نہیں لگا سبتے کہ کس کس کی کی ہو گیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو لگا لیو حساب اگر لگ جائے کلکولیٹر لے کے بیٹھنا پھر لگا لیو کر لگ جائے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک پانسو لوگوں کو جب تک ہم ادھیڑ نہیں لیتے اگر تک چھوڑتے تھا ہے نا اور پھر پوری زندگی کتنی برائییں کیوں ہوں گی بعض باع تو ہم تھوک میں برائی کر دیتے ہیں وہ تو گاؤں لے پورے گاؤں کی گھر تھوک میں ہی ہو گئی اس گاؤں کے اندر تو کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے چالیس لوگوں میں تو ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا اگر چالیس مسلمان ہے تو وہ تو گاؤں برا ہے اس گاؤں میں کوئی ولی بھی ہو سکتا ہو سکتا وہ تیری نظروں سے چھپا ہو لیکن اس ولی کو اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا ہر ولی کو لوگ نہیں جانتے ولیے پہ اللہ کبھی کبھی چھپا دیتا ہے کبھی اللہ اللہ کے ولی چھپے ہوتے ہیں اس مجمع میں کیا معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا میں کہہ دوں سارا مجمع خراب ہے کہ یار میں خراب ہوں سارا مجمع خراب نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ایک اور خراب ہو سکتا ہے لیکن اتنے لوگوں میں تو کتنے کتنے نیک ہوں گے پوری بستی کو برا کہہ دیا پورے گاؤں کو برا کہہ دیا وہ لوگوں بھوک میں برا کہہ دیا اب جب تک کہ معافی نہیں مانگو گے ان سے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اب حساب لگاؤ کس کس سے ہم نے برائی کی ہوگی میری ماں بہنے بھی حساب لگائیں کس کس کی برائی کی ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتق الفام رضا رام پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت 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 علماء اہل سنت